کشمیر کافی چرچہ میں ہے ان دنوں تو کشمیر کو لے کر کافی سارے سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں کافی سارے سوال سوشل میڈیا پر اور باقی جوگوں پر اٹھ رہے ہیں مجھ سے بھی کئی دوستوں نے کئی سارے سوال پوچھے تو میں نے یہ یوجنا بنائی کہ چھوٹے چھوٹے کچھ ویڈیو سے ان سوالوں کا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا آج جو سوال میں نے لیا ہے وہ ہے پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی ستی کئی سارے دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ جو پاکستان کے قبضے میں کشمیر ہے وہ پاکستان کے قبضے میں گیا کیسے اور اس کا اتحاس کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے قبضے میں کشمیر کے دو حصے ہیں ایک حصہ جس کو وہ آزاد کشمیر کہتا ہے اور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بھارت جس کو کہتا ہے پاکستان عجبت کشمیر یا پاکستان آکپائٹ کشمیر وہ نیچے کا علاقہ ہے پنچ جلا ہمارے پاس ہے پنچ ہیڈکوارٹر ہمارے پاس ہے لیکن پنچ کا کچھ حصہ مجھا فراباد نیلم ندی کے اس طرف کا علاقہ اس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے یا پاکستان عجبت کشمیر کہا جاتا ہے دوسرا علاقہ جو اوپر کا ہے آپ سب سے بھارت کا نقشہ دیکھیں گے تو سب سے اتر میں اور پورب میں جو ایک علاقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں گلگٹ اور بارٹستان کا علاقہ گلگٹ اور بارٹستان کی اتحاس میں بہت زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اتنا جانیے کہ گلگٹ اور بارٹستان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کئی سارے جو قبیلے تھے ان قبینوں سے بلکر بنتا تھا اور وہ قبیلے جب کشمیر میں کنگری سکتہ مجبوط ہوتی تھی تو ان قبینوں پر قبضہ کر لیتی تھی اور گلگٹ اور بارٹستان کشمیر گھاٹی کے حساسن کا حصہ بن جاتا تھا اور جب کشمیر میں کنگری سکتہ کمزور ہوتی تھی تو وہ ویدروہ کر کے آزاد ہو جاتے تھے آپ جہے چک شاشن میں جائیں مغل شاشن میں جائیں یا اور پیچھے جائیں گلگٹ بارٹستان کا قصہ ایسے ہی چلتا رہا ہے دراصل گلگٹ بارٹستان بہت سمیدنشیل علاقہ ہے سمیدنشیل اس معاملے میں کہ کئی دیشوں کی انتراثری سیمایں وہاں لگتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی سیما لگتی ہے چین کی سیما لگتی ہے اور پورو جو سوویت سنگ تھا اس کی بھی سیما لگتی ہے اور ان سیماوں کی وجہ سے ہی بھارت کی جو کنگری ستہ رہی ہے مدیقال میں اور اس کے بعد بھی اس ستہ کے لیے گلگٹ اور بارٹستان کا علاقہ کافی مہتوپونڈ ہی رہا ہے اکبر نے جب وہاں پہ ستہ استحابیت کی اور مغل شاشن نے استحابیت کیا تب بھی گلگٹ بارٹستان اس کے لیے بہت مہتوپونڈ تھا اس کے بعد جب انگریز آئے تو ان کے لیے بھی خاص طور پر تب گلگٹ بارٹستان بہت مہتوپونڈ ہو گیا جب روس میں کرانتے کی آٹے آنے لگیں یہ ڈر ان کو ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روس اس راستے سے ہندوستان کے اندر پرویش کر جائے کشمیر جو آدھونک جمہو اور کشمیر راجی ہیں یہ 1846 میں بنا تھا 1846 کے پہلے جو جمہو کا علاقہ تھا اور کشمیر کا بھی جو علاقہ تھا وہ پنجاب راجی کا حصہ تھا اور جو دوگرا چیفٹن تھے گلاب سنگھ دوگرا ان کو راجہ کی اپادی دی گئی تھی اور وہ جمہو میں بیس تھے اور کشمیر میں الگ سوبیدار ہوا کرتا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ جب پنجاب پنجاب میں جب پنجاب کے اوپر انگریزوں نے قبضہ کیا سوبراؤں کا یدھ چیتا تو وہاں پہ ڈیڑھ لاک روپے کا زرمانہ لگایا رانی جندک اور جو تھی ان کے پاس ڈیڑھ لاک روپے نہیں تھے اس جرمانے کو چکانے کے لیے اور آپ اگر اتحاس میں جائیں گے تو گلاب سنگھ حالانکہ پنجاب سنہ کے پرمکھن کو ہونا چاہیے تھا لیکن انگریزوں کے ساتھ انہوں نے پہلے سے ہی تالمیل کر لیا تھا اور پچھتر ہزار نانک شاہی روپے دے کر انہوں نے جمہو اور کشمیر کا راجے حاصل کیا جس میں گلگٹ بالٹستان تھا لڈاک تھا کشمیر کی گھاٹی تھی جمہو تھا اور پنج کا علاقہ تھا تو یہ سارا کا سارا علاقہ اتحاس میں پہلی بار ایک راجے بن کر اٹھارہ سو چھالیس میں آیا لیکن اٹھارہ سو چھالیس میں لیگلی گلاب سنگھ ڈوگرہ کے راجے کا حصہ ہونے کے باوجود گلگٹ بالٹستان پر ابھی قبضہ گلاب سنگھ ڈوگرہ کا ہو نہیں پایا تھا انہوں نے کوشش کی لیکن اس کوشش میں وہ اسفل رہے تو گلگٹ بالٹستان پر قبضہ کیا انہوں نے گلگٹ بالٹستان پر قبضہ کیا اور اس کے بعد جمہو اور کشمیر راجے کا گلگٹ بالٹستان لیگل اور باسطیوی گروپ میں دونوں روپ میں حصہ من کیا لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ انگریزوں کی نظر اس کے اوپر تھی خاص طور پر رشیہ جب اُبھر رہا تھا اور رشیہ میں کلانتی کی سمحاؤنائے اُبھر رہی تھی انگریزوں کے نظر اس پر تھی اسی لئے جب رنجیت سنگھ کے مرتیو ہوتی ہے اور پرتاب سنگھ ساشن میں آتے ہیں تو انگریزوں نے کشمیر کا آپ دیکھتے ہیں کہ لگ بھگ پورا کا پورا راجے جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا یعنی پرتاب سنگھ وہاں مہاراجہ تو تھے ان کے پاس دھیر ساری پدویاں تو تھیں لیکن واسطبک ساشن اس سمیں سے انگریزوں کا وہاں پہ استھاپیت ہوا وہاں ریجنٹ بھی استھاپیت کیا جاتا ہے اور گلگٹ کے لیے وہاں پر گلگٹ سکاؤٹ بنایا جاتا ہے جو اوپر گلگٹ بالٹستان کا علاقہ ہے وہاں پر پرشاسن بھی کرے گا اور اس کے سینہ بھی وہاں پہ ہوگی 1935 میں ہری سنگھ کے ساتھ باقاعدہ ایک سمجھوتا ہوتا ہے جس میں لیز ہوتی ہے لیز اگریمنٹک ہوتا ہے اور گلگٹ سکاؤٹ وہاں پر تینات کی جاتی ہے یہ سارا کچھ تھا تو 1947 میں 15 اگرس 1947 کو جب دیش ہمارا آزہت ہوتا ہے تو جو رجوارہ تھا جمہو اور کشمیر کا جس کے ساشاک ہری سنگھ تھے وہ نہ ہندوستان میں شامل ہونے کو تیار ہوتے ہیں نہ پاکستان میں ان کا اپنا ماننا تھا کہ ان کا سمجھوتا تو انگریجوں کے ساتھ ہوا تھا انگریج چلے گئے تو اب وہ سمجھوتے سے مکتھا اور جمہو اور کشمیر جو ہے وہ پوری طرح آزاد دیش ہو گیا تو انہوں نے نہ ہندوستان کے ساتھ سمجھوتا کیا نہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے ایک stand still agreement تیار کر آیا مطلب اور کوئی ہستاکشر نہیں کرے گا تو اب 30 اگست کو 30 اگست 1947 کو ایک بریگیڈیر تھے گھنسارا سنگھ ہری سنگھ کے مطلب ڈوگرہ راج کے ان کو بھیجا گیا گلگٹ اور بارٹستان پر قبضہ کرنے کے لئے لیکن گھنسارا سنگھ کو جو گلگٹ سکاؤٹ تھی اور وہاں پہ جو گلگٹ کے لوگ تھے انہوں نے کوئی سہیوگ نہیں دیا تو ہری سنگھ کا کوئی پرچک ششاشن وہاں پر اسثاپیت ہو نہیں پایا اس بیچ میں قبائلی حملہ ہو گیا اس پر اگلی بار بات کروں گا اور قبائلی حملہ وغیرہ وغیرہ سارا کچھ ہوا لڑائیاں شروع ہو گئیں لیکن وہ علاقہ جو تھا اس علاقے پر جو میزر براؤن تھے میزر براؤن یعنی گلگٹ سکاؤٹ کے جو پرمک تھے جن کو تنخواہ تو ہری سنگھ کے پاس سجاتی تھی لیکن تھے وہ انگریس انہوں نے لوکل چیفٹن سے مل کر جو لوکل قبیلے کے ہٹ تھے ان سے مل کر وہاں پر پاکستان کا جھنڈا پھیرا دیا یعنی بینا کوئی یودھ لڑے وہ علاقہ پاکستان کے قبضے میں چلا گیا اصل میں جب آپ اس سمیہ کا اتحاس دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انگریزوں میں سے جو بڑا حصہ تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ کشمیر پاکستان کے پاس چلا جائے یہاں تک کہ ہری سنگھ کے جو پرسان منتری تھے رامچند کاک انہوں نے اپنے سنسپنان میں لکھا ہے کہ جب لارڈ ماؤن بٹن گئے وہاں ملنے ہری سنگھ سے اور ہری سنگھ نے پیٹ کا درد بنا کے بہانہ بنا کے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تو بھی ماؤن بٹن بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کو پاکستان سے ملنا چاہیے اس بات کے بھی پکتہ ثبوت ہے کہ جو پولس ہیٹ تھے کشمیر کے انہوں نے ہری سنگھ کے اوپر پریشر بنایا تھا کہ وہ پاکستان سے مل جائے تو شاید اسی یوجنا کے حصے کے روپ میں آپ دیکھتے ہیں کہ میجر براؤن نے گلگٹ کے اوپر گلگٹ بالٹسطان کے اوپر پاکستان کا جھنڈا فیرا دیا اور آپ سوچئے کہ یود تو بہت بڑی بات ہے اس علاقے کا قبضہ لینے بھی جو آیا تھا پاکستان نے جس کو بھیجا وہ تحسلڈار لیول کا افسر تھا وہ ہفتے دس دن بعد وہاں پر پہنچ پایا اور اس کے بعد اس کہانی کا آخری حصہ یہ ہے کہ میجر براؤن کو پاکستان نے اپنا سروچ سممان دیا وہاں پر ان کا بہت سممان ہے جاہر طور پر گلگٹ بالٹسطان کو بنا لڑے انہوں نے شامل کرا دیا ہے پاکستان کے اندر تو پاکستان میں ان کا سممان ہو گئی تو یہ گلگٹ اور بالٹسطان کا قصہ ہے جو پاکستان کے قبضے میں ہے اور جس کے قبضے کے لیے کوئی بڑی لڑائی بھی نہیں ہوئی اور جس کا قبضہ وہاں کے انگریج افسر کی ساہیتہ سے پاکستان کو مل گیا بہت شکریہ میں اگلی قسط میں آپ سے آزاد کشمیلیا جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان آکوپائٹ کشمیر پاکستان عدکرد کشمیر اس کے بارے میں بات کروں گا